بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل دزائننگ سکلز آج ہم بنائیں گے کرتی پہ چائنیز کالر کا ڈیزائن اس کے لئے سب سے بہلے ہم نے شیٹ کی یہ کٹنگ کی ہوئی ہے بلکل سمپل طریقے سے یہ آم ہال کی کٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ہم فرنٹ سائیڈ جو ہے اس کو سیپرٹ کر لیں گے اور بیک سائیڈ کو نکال دیں گے نیچے سے اب ہمیں فرنٹ سائیڈ پہ نیک کی کٹنگ کرنی ہے کالر لگانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس کی ویٹھ رکھنی ہے تھری انچ تھری انچ پہ میں نے مارک کر دیا ہے اب یہاں سے ہم اس کی لیندھ رکھیں گے سیون پوائنٹ فائیو انچ تک وی شیپ میں ہم یہاں پہ نیکڈ ڈراؤ کریں گے اس کے بعد نیچے ہم لیندھ میر کریں گے نیچے سے ہم رکھیں گے یہاں پہ سیون پوائنٹ فائیو انچ تک یہاں سے اوپر سے رکھتے ہوئے نیچے تک انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے اس کی لیندھ جو ہے وہ ففٹین انچ آ رہی ہے یہاں سے اس کی جو چڑھائی ہے وہ ہمیں ہاف انچ رکھنی ہے ہاف انچ یہاں سے اور ایسے ہی ہمیں اوپر تک تھوڑا تھوڑا زیادہ کرتے جانا ہے اور جتنی ہم نے نیک کی ویرث مارک کی تھی وہاں سے نیچے تک ہمیں یہ نشان جو ہیں اپس میں میچ کرنے ہیں یہ ہم نے مارکنگ کر دی ہے اب اس کے اوپر ہم کٹنگ کریں گے نیچے والا جو لیندھ ہے وہ سیون پوائنٹ فائیو انچ رکھی ہے اور اس کی چڑھائی جو ہاف انچ ہے جب ہم کھولیں گے تو یہ ایک انچ ہو جائے گی اب یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہاں سے جو ہم نے وی شیپ میں مارکنگ کی ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب یہاں سے ہم میئر کریں گے یہاں تک یہ ہمارے پاس آیا ہے 15 انچ ایک انچ ہم ایکسٹر رکھیں گے تو 16 انچ کی ہمیں ایک پٹنگ کر لی ہے اب یہاں سے سینٹر میں ہم نے ترچھا کٹ کا نشان لگانا ہے ایسے یہ ہم نے ترچھا کٹ کا نشان لگا لیا ہے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں کھولنے کے بعد اس کی لیند ہم ایک دفعہ پھر میئر کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس 15.5 ہے تو 16 انچ کی ہمیں پٹی لینی ہے اب اس کی جو چڑائی ہے وہ ہم نے ہاں پنچ رکھی تھی تو کھولنے کے بعد یہ ایک انچ ہو چکی ہے اب ہم نیک کے سینٹر سے ادھر سے رکھتے ہوئے میئر کر لیتے ہیں اس کو کہ ہمیں کتنا کالر یہاں پر لگانا ہے یہ ہمارے پاس 21 آیا ہے 21 کو ہم ڈبل کریں گے تو 42 انچ آئے گا یہ ہم نے پٹی لی ہے اس کی چڑائی ہم نے 2.5 لی ہے اور اس کی جو لیند ہے وہ ہمیں 42 انچ لینی ہے یہاں تک اب اس کے اوپر میں نے پیپر پٹی پیسٹ کی ہے پیپر پٹی جو ہے 1.5 انچ کی ہے اور ہاف اف انچ میں نے دونوں سائدوں پر کپڑا چھوڑا ہوا ہے دونوں سائدوں سے ہم ہاف اف انچ اندر والی سائیڈ فول کریں گے اور یہ میری بیک سائیڈ کی پٹی ہے اس کے اوپر ہم یہ سیڈی لیس لگائیں گے اس کو جوائنس بھی بولا جاتا ہے پوری ایک سائیڈ پر ہم نے اس کے اوپر ایک کنارے پر یہ لیس اٹیج کرنی ہے بلکل کنارے پر رکھتے ہوئے ہمیں اس کی سلائل لگانی ہے پٹی کی لیندھ جو تھی وہ ہمارے پاس کام تھی اس لیے سینٹر میں جوڑ لگایا ہے اس کے اگر آپ کے پاس کام کپڑا ہو تو بلکل سینٹر میں جوڑ لگا سکتے ہیں کہ وہ پھر بیک سائیڈ پر چلا جاتا ہے یہ میں نے جوائن لیس اٹیج کر لیا ہے اس کو جب ہم سیدھا کریں گے تو اس کا مارجن اندر والی سائیڈ چلا جائے گا اور یہ پھر ایسے نظر آئے گی اب یہ جو پیپر پٹی والی سائیڈ ہے اس کیوں جو میں نے مارجن چھوڑا تھا اس کے اوپر رکھتے ہوئے دوسری پٹی کو ہاف انچ اندر والی سائیڈ پولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر رکھوں گی اور اس کے اوپر سلائل لگاؤں گی پیپر پٹی کے بلکل کنارے پر ہمیں یہ سلائل لگانی ہے جو ہم نے مارجن ایکسٹر چھوڑا تھا صرف وہ مارجن اندر والی سائیڈ چلا جائے گا اور یہ سلائل جو ہے یہ کنارے پر آ جائے گی بہت ہی یونیک سٹائل کا یہ نیک جو ہے وہ بن کر تیار ہوگا اسی طرح ہم نے یہ پھول جو پٹی کی لیندھ ہے وہاں تک ہمیں یہ دونوں پٹیوں کو جوائنٹ کر لینا ہے یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کو میں سیدھا کروں گی ایسے بلکل کنارے پر ہماری سلائل آئی ہے اب یہ جو ہم نے جوائنڈ لیس اٹیج کی تھی اس کو میں اندر والی سائیڈ فولڈ کر رہی ہوں جو ہمارا مارجن تھا وہ اندر والی سائیڈ چلا گیا ہے اور یہ ایسے نکل کے آ رہی ہے یہ دیکھیں مارجن اندر والی سائیڈ چلا گیا ہے اس کے اوپر اب میں ایک ایک اور سلائل لگاؤں گی ایسے بلکل پیپر پٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سلائل لگانی ہے اور یہ جو جوائنڈ لیس ہے وہ کپڑے کے اوپر آ جائے گی یعنی جو اس کے اندر سراہ ہیں وہ اس کے نیچے کپڑا ہمارا جو ہے کنٹراس وہ نیچے سے نظر آئے گا یہ ہم نے بلکل کنارے پر سلائل لگا لی ہے اب اس کے اوپر میں یہ فلاور لیس اٹیج کر رہی ہوں نیچے سے تھوڑا سا چھوڑ دوں گی اور ایک ان چھوڑتے ہوئے یہاں سے سٹارٹ کروں گی اور پوری جو ہم نے پٹی لی ہے پوری پٹی کی لیندھ میں ہمیں یہ فلاور لیس اٹیج کر رہی ہے آپ اس کے جگہ کوئی بھی لیس یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے لیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے جیسے ہم نے سٹارٹ میں تھوڑا سا کپڑا چھوڑا تھا وہ ہی ہم لاسٹ میں بھی تھوڑا سا چھوڑ دیں گے یہ ہم نے اٹیج کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم اسے شرٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے لیس اٹیج کرنے کے بعد ہمارے پاس جو لک آئی ہے کالر کی وہ یہ ہے بہت ہی نیٹ طریقے سے دیکھئے یہ میں نے جوائن لیس بھی اس کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے اور فلاور لیس بھی میں نے اس کے سینٹر میں اٹیج کر دیا ہے اس کے بعد اب ہمارے پاس یہ لک آ رہی ہے اب ہم اس کو شرٹ کے ساتھ اٹیج کرنے سے پہلے ہم پہلے شرٹ کے شولڈر جو ہیں وہ جوائن کریں گے فرانٹ اور بیک دونوں کے ہم شولڈر کو جوائن کر لیں گے چائنیز کالر لگاتے ہوئے ہمیں بیک سائیڈ کی جو کٹنگ ہے وہ نہیں کرنی ہوتی وہ بلکل سیدھی رہتی ہے شولڈر کی سلائی میں نے لگا لیا ہے اب یہ جو ہم نے نیچے کٹ لگائے تھے یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ جو سیڈی لیس ہم نے ایک کنارہ چھوڑا ہے وہاں سے ہم رکھیں گے اُلٹی سائیڈ ہمیں رکھنی ہے رائٹ سائیڈ ہمیں کپڑے کی طرف میچ کرنی ہے رائٹ سائیڈ کا کپڑا اور رائٹ سائیڈ کا یہ کالر ہے اُلٹی سائیڈ میں نے اوپر والی سائیڈ رکھی ہے اب یہاں پہ ہم کنارے پہ سلائی لگائیں گے بلکل کنارے پہ دیکھیں یہ جو لیس ہے اس کے بلکل کنارے پہ ہمیں یہ سلائی لگانی ہے فنگر کی مدد سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے اب یہ میں نے پوری لیس اٹیش کر لیا ہے اس کے بعد یہ جو نیچے ہم نے کٹ لگائے تھے وہ میں نے اس کپڑے کو نیچے سے جھوڑ دیا ہے ایک دوسرے کے اوپر آور لائپ کرتے ہوئے یہ جو اندر سے مارجن تھا اس کو میں نے سلائی لگا لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ لک آئی ہے اس کی سیڈی لیس جو ہے وہ بلکل کنارے پر آ گئی ہے اب اس کے اوپر ہمیں ایک ایک اور سلائی لگانی ہے تاکہ یہ جو اندر والی سائیڈ مارجن ہے وہ نیچے بیٹھ جائے بلکل کنارے پہ جوائن لیس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سلائی لگانی آتی ہے ایک سائیڈ سے سٹارٹ کرتے ہوئے بیک سائیڈ سے ہوتے ہوئے یہ ساری سلائی کمپلیٹ کروں گی اور اس سی سائیڈ پہ جا کے ہماری سلائی کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ میرے سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہاں سے میں دوسری سائیڈ پہ ٹرن کر دوں گی اور نیچے سے بھی سلائی کو کمپلیٹ کر لوں گی یہاں پہ ہم پکا کریں گے اور داگے کو کٹ لیں گے ہماری سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہمیں سینٹر میں ایک سلائی لگانی ہے یہ جو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر آور لائپ کیا ہوا ہے یہاں سے ہمیں جتنا اوپر تک کھلا رکھنا ہے گرہ وہاں تک ہم سلائی لگائیں گے اس کے بعد ہمارا یہ نیک جو ہے وہ بند کر کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھئے بہت ہی حکصورت لک آئی ہے اس کی بلکل ایزی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد ہم بلکل سیمپل طریقے سے اس کے بازو اٹیچ کریں گے جیسے ہم سیمپل کمیز کے کرتے ہیں اس کے ساتھ میں نے سلیوز کو اٹیچ کر دیا ہے سلیوز پہ میں نے شولڈر سے تھوڑا سا نیچے یہ پتے کی شیپ میں ایک ہور بنایا ہے یہ دیکھیں آپ کو اس کی نظر آرہا ہوگا یہ ایسے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اپسان دائے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا